یہ ایک وی پی این کا طفان تھا جو نہ صرف ایک پیرلل انٹرنیٹ کے پیرلل ایک سسٹم تھا جس پر گورنمنٹ کا کوئی قانون نہیں تھا گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرنا چاہتی ہے اس کو ریجسٹر کرنا چاہتی ہے وی پی این کو کہ اگر وی پی این کا سسٹم پیرلل چل سکتا ہے تو اس کو ضرور چلا لیا جائے لیکن وہ قوائد و ضوابط ہمارے معاشرے ہمارے ملک اور ہماری حکومت کے یا ریاست کے این مطابق ہوں گے اس میں کوئی ایسا مواد نہ دیکھا جا سکے گا نہ اپلوڈ کیا جا سکے گا ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسی ویب سائٹ جو اخلاق باختہ ہیں اور ایسی ویب سائٹ سے سیکریٹریلزم یعنی جو مختلف فرقوں کو ہوا دینے کے لیے کام کر رہی ہیں تو کیا ایسی سائٹ کا چلنا یا ایسے نیٹ ورک کا چلنا جو ہے وہ جائز ہے آج جب بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے اسلام آباد آنے کا لان کی اور علی امین گنڈاپور جو حیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تمام اور اکین اسمبلی کے ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو واپس آنے کے لیے نہیں آرے جب تک خان کو جو ہے رہا نہیں کیا جائے گا الجہاد الجہاد کے جو ہیں نعرے بلند کیے گئے یہ چوبیس طریقے کو جا کے جہاد کرنا ہے جہاد کس کے خلاف کرنا ہے کیا پاکستان کی سالمیت کے خلاف جہاد کرنا ہے علی امین گنڈاپور سا کیا پاکستانی فوج اور پاکستانی اداروں کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بولتے کالم کے ساتھ میں آمی رضاہان اور آج جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وی پی این اسلام کے لیے خطرہ ہے یا اسلام آباد کے لیے خطرہ ہے اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے بشرا بی بی نے سیاست میں آنے کا اور پھر اسلام آباد آنے کا دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے کچھ حکومت کی ٹانگیں بھی کام پر رہی ہیں ٹانگیں کام پر رہی ہیں کام پر ٹانگیں رہی ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ ایسا ہے اور اس کے بعد جب فاقی شریعتی کوٹ نے یہ فیصلہ دے دیا اس کے بعد تو شاید جو مادرن طبقہ ہے جو خود ساختہ مادرن طبقہ ہے جو خود کو مادرن سمجھتے ہیں یا ثابت کرنا چاہتے ہیں پڑا لکھا ثابت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے لٹھ لے کر سوشل میڈیا پر چڑھائی کر دی اور کہا کہ دیکھیں جی مولوی کو کیا خطرہ ہوگا ملہ کو کیا خطرہ ہوگا یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے اسلام آباد آنے کا جو چوبیس طریقی کال ہے اس کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس پر ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی آوازیں کسی گئی مجھے یہ لگا کہ جیسے شاید واقعی اسلامی شریعتی کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر اسلامی ہے لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وفاقی شریعتی کوٹ کا جو فیصلہ ہے وہ این پاکستان کے قوانین اور موڈرن قوانین کے تحت ہیں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسی ویب سائٹ جو اخلاق باختہ ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں نا گندی ویب سائٹس جو ہیں وہ اور ایسی ویب سائٹس جو سیکریٹریلزم یعنی جو مختلف فرقوں کو ہوا دینے کے لیے کام کر رہی ہیں ایسی ویب سائٹ جو دہشت گردوں کے کام آ رہی ہیں ایسا کوئی نظام ایسا کوئی سسٹم جو ایسی جو چیزیں ہیں اس کو پرموٹ کر رہا ہو جو ریاست مخالف ہوں تو کیا ایسی سائٹ کا چلنا یا ایسے نیٹ ورک کا چلنا جو ہے وہ جائز ہے آپ مجھے بتا دیں اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ جائز ہے کہ اخلاق باغتہ وہ ویب سائٹس جن کو ہماری حکومت آج سے نہیں بہت عرصہ پہلے سے بین کر چکی ہے وہ پون فلمیں اور پون ویڈیوز اور پون کلپس جو ہیں وہ آپ کسی ویب سائٹ پر آپ کھول نہیں سکتے ہیں اگر کھولنے کے لیے آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو وی پی این ڈانلوڈ کرنا ہوگا اور وی پی این کے ذریعے آپ اس کو کھولیں گے تو یہ ایک وی پی این کا طفان تھا جو نہ صرف ایک پیرلل انٹرنیٹ کے پیرلل ایک سسٹم تھا جس پر گورنمنٹ کا کوئی قانون نہیں تھا گورنمنٹ اس پر قانون سازی کرنا چاہیے یعنی گورنمنٹ قانون سازی تو نہیں کہنا چاہیے گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرنا چاہتی ہے اس کو ریجسٹر کرنا چاہتی ہے وی پی این کو قانونی طریقے کے ساتھ کہ اگر وی پی این کا سسٹم پیرلل چل سکتا ہے تو اس کو ضرور چلا لیا جائے لیکن وہ قوائد و ضوابط ہمارے معاشرے ہمارے ملک اور ہماری حکومت کے یا ریاست کے این مطابق ہوں گے اس میں کوئی ایسا مواد جو ہے نہ دیکھا جا سکے گا نہ اپلوڈ کیا جا سکے گا تو ریاست مخالف ہو اسلام مخالف ہو اخلاق مخالف ہو یعنی اخلاق باختہ ویڈیوز جو ہیں ان کو بھی دیکھا وی پی این کے ذریعے نہیں جائے گا تب اجازت دی جائے گی کہ کوئی وی پی این جو ہے فری آف کاؤس یہاں پہ کام کرنے یہ وی پی این ہوتا کیا ہے اس پر میں نے ذرا سی ریسرچ کی تو یہ پیرللل سسٹم ہے جن ممالک میں انٹرنیٹ کو رسٹکٹ کرنا پر ہو جائے وہاں پر اس کو لوگن کیا جائے یہ پرائیویٹ پرسنل جو انٹرنیٹ ہے اس کو اور اس کو لوڈ کرنے کے بعد آپ ہر وہ ویب سائٹ کھول سکتے ہیں جو وہاں کی پی ٹی اے پاکستان ٹیلی گراف ریگولیٹی ایتھارٹی جو پی ٹی اے ہے وہ اس طرح کی اس طرح کے باقی جو ہیں وہ اس کو بند کرتی ہیں تو آپ اس کو وی پی این کے ذریعے اون کر سکتے ہیں اور بہت سارے ممالک ہیں اس میں صرف پاکستان شامل نہیں ہے چین ہے ریشیا ہے ایران ہے شمالی کوریا ہے یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ممالک میں وی پی این پر پبندی لگا رکھی ہے اور اب پاکستان بھی اس پر پبندی لگا رہا ہے پاکستان اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے گو ابھی تک انٹرنیٹ کو ریگولیٹ بھی نہیں کیا جس کا انٹرنیٹ سلو ضرور ہو گیا اور ہماری آواز بھی آپ تک پہنچنے میں جو ہے آپ کو دشواری اور دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ وہ تاثر ہے جو کہ اس فیصلے کے بعد آیا اور اس سے لگا ایسے کہ جیسے اسلام کو کا خطرہ ہے اسلام آباد کو کس سے خطرہ ہے تو آج جب بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے اسلام آباد آنے کا لان کی اور علی امین گنڈاپور جو حیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تمام اور اکین اسمبلی کے ایک میٹنگ بلائی انہوں نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں جو واپس آنے کے لیے نہیں آرے جب تک خان کو جو ہے رہا نہیں کیا جائے گا الجہاد الجہاد کے جو ہیں نعرے بلند کیے گئے چوبیس طریقے کو جا کے جہاد کرنا ہے جہاد کس کے خلاف کرنا ہے کیا پاکستان کی سالمیت کے خلاف جہاد کرنا ہے علی امین گنڈاپور سا کیا پاکستانی فوج اور پاکستانی اداروں کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے اور کیا آپ پاکستان کی ادارتوں کے خلاف جہاد کرنا جا رہے ہیں یہ الجہاد الجہاد کے نعرے جو لگائے ہیں یہ فلسطین کے لیے نہیں لگے ہیں یہ غزہ کے لیے نہیں لگے ہیں یہ اسرائیل کے خلاف نہیں لگے ہیں یہ لگے ہیں تو پاکستانی حکومت کے خلاف لگے ہیں اسلام آباد کے خلاف لگے ہیں جس پر ایک مرتبہ پھر کہائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اب بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی جو ہیں وہ بھی میدان میں اتر آئی ہیں اور انہوں نے بھی یہ اندیہ دیا ہے کہ جو دھنہ دیا جائے گا وہ عمران خان کی رہائی تک جو ہے وہ اسلام آباد میں رہے گا ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے جب بھی حکومت کوئی جیسا کام کرنا چاہتی ہے جو پاکستانی محشت کو بہتری کی طرف لے کے جانے جائے تو کوئی نہ کوئی دھرنا اور کوئی نہ کوئی ایڈیجیشن اور احتجاج جو ہے وہ آ جاتا ہے لیکن اس دفعہ جو احتجاج ہے وہ شاید حکومت سے زیادہ عدالتوں کے خلاف ہے کیونکہ اس وقت بانی پی ٹی آئی عدالتی کیس جو ہیں ان پر اس کی اس کی سماعت ہو رہی ہے جاری ہے اور اس پر وہ جو ہیں سزا ہوتی ہے یا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے لیکن الجہاد الجہاد کے نارے جو ہیں لگائے جا رہے ہیں پہلے بھی دو مرتبہ لگائے گئے اب بھی لگائے جا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وی پی این بند کرنے کا معاملہ جو ہے بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی یہ وی پی این کو بند کیا گیا تھا اور اس لئے بندی لگائے گئے تھی لیکن شریعت کورٹ کی طرف سے اب جو یہ فیصلہ آیا ہے اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ چوبیس نومبر کو جو دھرنے کی اور اسلامباد چرہائی کی کال دی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ وی پی این بند کیا گیا ہے بہت آسان ہے اگر انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جائے تو وی پی این کیسے ڈاؤنلوڈ ہوگا اور وی پی این کیسے چلائے جائے گا یہ پاکستان کے ادارے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں کو کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے اس پر جو ہیں پاکستان کے آرمی چیف نے بھی بات کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ انٹرنیٹ پر جو لغب گفتگو ہے جو لغب ویڈیوز ہیں جو جھوٹ برمبنی پرپاگنڈا ہے اس کو نوجوان نسل تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا اور جو پہنچائے گا اس کو کیفرے کردار تک پہنچائے جائے گا بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ لوگ وہ دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتی ہے لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ گورنمنٹ نہیں چاہیے یہ دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر اب سیاست کا عمل دخل زیادہ ہو گیا ہے اور اگلے جو چند دن ہیں یہ انتہائی اہم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چوبیس تک جو ہے آہستہ 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 انٹرنیٹ مزید سلو ہوتا جلا جائے گا اور شاید یہ حکومت کی حکمت عملی کے تحت ہوگا اور جب یہ تئیس اور چوبیس طریحیں آئیں گی اسی مہاں کی اگر یہ قائم رہے اپنے اس پر یوٹن نہ لیا دھرنے والے معاملے پر اسلام باچ رہائی والے معاملے پر تو شاید آپ کو دو یا تین دن یا چار دن جو ہے انٹرنیٹ بند ملے ہماری آواز بھی آپ تک انٹرنیٹ کے ذریعے ہی پہنچتی ہے اس کے لئے بھی کوئی وی پین جو ہے اب نہیں چلے گا نہ وی پین چل رہا ہے اس وقت بھی نہ پھر انٹرنیٹ چلے گا تو شاید وہ آواز جو حکومت کے حق میں بھی آوازیں ہیں وہ بھی دب جاتے ہیں اس سے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا حکومت کو ضرور وی پین کو ریگولیٹ کرنا چاہیے ریگولیٹ کر کر اس کو اپنی شرائط پر کام کرنے دینا چاہیے جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ ویب سائٹ جو خلاف شرع ہیں وہ ویب سائٹ جو خلاف ملک ہیں وہ ویب سائٹ جو خلاف معاشرہ ہیں یا خلاف نوجوان ہیں ان کو بھی دیکھنے کی اجازت دی جائے اس کے پیچھے اس پروپوگنڈے کے پیچھے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ شاید سیاست کو سلو کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن وی پین اگر واقع غیر شرعی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس پر پبندی ہونی چاہیے ہم شریعتی دالت کے ساتھ ہیں آج کے لیے اتنا ہی آج کے لیے اتنا ہوتا ہے